بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بندہ خوش نصیب ہے جس نے اللہ کی طرح توجہ کی اور دنیا کو آخرت کی امید میں صرف کر دیا جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرے کہہ دو کہ کسی غیر کے سامنے زلیل ہونے سے بجتے رہنا بعض لوگ صوفیوں کا سا لباس پہنتے ہیں اور ازرائے جہالت دوسروں کو حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ایسے لوگ تو فضول ہی صوفی کا لباس پہنتے ہیں یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے موت کے ساتھ ہی پاؤں برابر ہو جائیں گے بے صبر بوکھا کفر کے بہت قریب ہوتا ہے تمام مخلوق مردہ ہے صفائے علماء کے اور علماء سوئے ہوئے ہیں ماں سوائے عمل کرنے والوں کے اور عمل کرنے والے سب دوکھے میں ہیں مگر مخلص لوگوں کے اور تمام مخلص بہت بڑے خطرے میں ہیں جاہل صوفی کی خوشنودی خدا مقصود نہیں ہوتی بلکہ وہ اس طرح عوام کو دوکھا دہی اور ان کے ساتھ خیانت کی راہ ہمبار کرتے ہیں اہلِ اللہ اہلِ دنیا کو چار باتوں کی نصیحت کرتے ہیں اول عبادت میں لذت نہیں ملے گی اگر پیٹ بھار کر کھاؤ گے دوم عمر میں برکت نہیں ہوگی جو زیادہ سوئے سوم اللہ کی رضا نہیں ملے گی اگر لوگوں کو خوش کرتے پھروگے چہارم اسلام پر موت نصیب نہیں ہوگی اگر دوسروں کی یہ غیبت اور فضول کو ہی کروگے جاہل صوفی صوفیانہ لباس اس غرص سے پہنتے ہیں تاکہ وہ انہیں امین اور نیک خیال کریں مگر در حقیقت ان کی صوفیائی کا مقصد نیکی اور شرافت نہیں ہوتا آنکھوں کو نظرِ حرام سے روکنا شہواز سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے